اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر کو یہ جملہ بولنے والی عورت ضرور جہنم میں جائے گی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائیں گے اور دوسرا جملہ بھی فرمایا کہ جنت میں بھی سب سے زیادہ عورتیں ہی جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد زیادہ ہے قرآن مجید نے جو بیان کیا نا ایک مرد چار بیویاں رکھ سکتے چار شادی کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مقدار میں زیادہ ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہے جب ان کی تعداد زیادہ ہے تو یقیناً وہ جہنم میں بھی زیادہ جائیں گی اور جنت میں بھی زیادہ جائیں گی لیکن یہ عورت ضرور جہنم میں جائے گی وہ کونسی عورت ہے وہ ہے کہ جو ناشکری کرنے والی ہیں شہر غریب ہے اور اس پر جو ہے وہ ناشکری کرتی ہے اس لیے کہ آپ ان استیوں کے ماننے والے ہیں کہ جب مولا کعنات عزت علی بن عبی طالب علیہ السلام کے ساتھ جناب السیدہ فاطمہ تزارہ صلی اللہ علیہہ کا عقد ہوا تو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی عزت علی بن عبی طالب علیہ السلام سے کبھی زندگی میں سوال نہیں کرنا اور جناب السیدہ نے مولا کعنات سے زندگی میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا کبھی شکوہ نہیں کیا فاکے تھے پھر بھی پرویدگار کا شکر ادا کی اور مال بھی آ گیا تو مال کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے پرویدگار کا شکر ادا کی یعنی گربت ہو تو پھر بھی شکر پرویدگار اور اگر مال بھی آ جائے تو پھر بھی شکر پرویدگار لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے اب پرویدگار نے مجھے شہر ادا کیا کہ جو میرے لیے جو ہے وہ وہ اتنی محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اتنا کام کرنے کے بعد وہ اس نے مجھے چار دواری میں عزت دیا اترام دیا ہے تو اگر اس پر شکر ادا کرے گی تو جنت میں جائے گی اور اگر اس پر ناشکری کرے گی تو یہ عورت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی اللہ ڈیری�ی